تلاش ٹی وی سیٹ آبد پاکستان کی وہ پورسرار شخصیت جن کی زندگی کے بارے میں ناقابل یقین کہانیاں گردش کرتی ہیں سیٹ آبد چھے بھائی تھے ان میں سے آج کتنے زندہ ہیں اس کا علم نہیں لیکن اتنا ضرور اندازہ ہے کہ ان چھے بیٹوں میں سے ہر ایک عرب پتی تو ضرور ہے ایک اور بات جو ان بھائیوں میں مشترک تھی وہ یہ کہ سب کے سب حاجی تھے ان بھائیوں میں شیخ آبد حسین کے پاس سب سے زیادہ دولت تھی شیخ آبد حسین اپنے سارے بھائیوں میں وہ سب سے زیادہ ہوشیار ذہین اور بات کی تہہ تک فوراں پہنچنے والے ہیں ان کا دماغ ایک کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے ان کی تصویر آج تک کسی نے نہیں دیکھی پبلک ریلیشننگ کا انہیں سترے سے کوئی شوق نہیں اللہ نے انہیں ایک بیٹی یعنی نصرت شاہین اور تین بیٹوں سے نوازا ہے ان کے دونوں چھوٹے بیٹے گونگے بہرے اور ریٹارڈڈ ہیں اور امریکہ میں کسی بورڈنگ ہاؤس میں رہتے ہیں ان کے سب سے بڑے شادی شدہ بیٹے آیاز محمود کو لاہور میں کچھ عرصہ قبل قتل کر دیا گیا ہے جس کے خلاف ستیت عابد نے حیرت ناک طور پر کوئی قانونی اقدام نہیں کیا ان کا امرہوم بیٹا حافظ قرآن تھا اور خالق دینہ وال کراچی میں نماز تراوی پڑھایا کرتا تھا بہت کم لوگ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ جب امریکی حکومت نے پاکستان پر ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ درامت کرنے پر سخت پابندی آئیت کر رکھی تو یہ سیٹ عابد ہی تھے جنہوں نے فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ بحری راستے سے پاکستان پہنچایا تھا ظلفکار علی بٹو اس زمانے میں پاکستان کی وزیر آسم تھے انہوں نے پانچ کروڑ روپے پپلس پارٹی کے لیے بطور فنڈ سیٹ عابد سے طلب کر لیے انہوں نے دینے سے صاف انکار کر دیا بٹو صاحب کی ہدایت پر سیٹ عابد کی گرفتاری کے لیے ہر جگہ چھاپے مارے جانے لگے لیکن وہ موجود ہوتے ہوئے بھی ہاتھ نہ لگ سکے اسی زمانے میں ایک بار کچھ فوجی ٹرک ان کے گھر کے سامنے کھڑے دیکھے گئے معلوم ہوا کہ سیٹ عابد کی اکلوتی بیٹی نصرت شاہین کی گرفتاری کے لیے آئے ہیں فوجی سیٹ عابد کی صاحب زادی کو ٹرک میں بٹھا کر لے گئے جب سیٹ عابد کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے لندن میں زیر تلیم بنظیر بھٹو کو اگوا کر لیا اب سیٹ عابد کی بیٹی بھٹو کی قید میں اور بھٹو کی دختر سیٹ عابد کی تحویل میں بحری کیف دونوں میں سمجھوتا ہو گیا اور نصرت شاہین اور بنظیر بھٹو رہا کر دی گئیں کہا جاتا ہے کہ ایک ٹی وی شو میں نلامی کے دوران سیٹ عابد نے میادات کا شارجہ والا بلہ اپنے بیٹے کے لیے پانچ لاکھ روپے میں خریدہ تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زیاء الحق کے دور حکومت میں حکومت کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے سیٹ عابد نے تمام سرکاری ملازمین کی تنکھاہوں کے لیے پیسے دیئے تھے یہ تمام دعوے اپنی جگہ لیکن سیٹ عابد کے بارے میں زیادہ مصد کا معلومات موجود نہیں ماضی میں ان کے بارے میں کئی کیا سرائیاں سامنے آتی رہی ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لاہور میں واقعہ ایک بڑی ہاؤسنگ سوسائیٹی کے مالکان میں سے ہیں اور کچھ کھیراتی ادارے بھی چلاتے ہیں ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی خبروں کو دیکھا جائے تو سیٹ عابد کے بارے میں کچھ اور کہانیاں بھی گردش کرتی نظر آتی ہیں ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب امریکی حکومت نے پاکستان پر ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ درامت کرنے پر پابندی آئیت کی تھی تو یہ سیٹ عابد ہی تھے جنہوں نے فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ بحری راستے سے پاکستان پہنچایا تھا اس کے علاوہ سیٹ عابد پر ظلفقار علی بھٹو کے دور میں ان سے تنازع کے بعد پاکستان کی سابق وزیراعظم اور اس وقت لندن وزیر تعلیم بینظیر بھٹو کو اگوا کرنے کا الزام بھی لگایا جاتا ہے سیٹ عابد کا نام نومبر دوہزار چھے میں اس وقت بھی خبروں میں آیا تھا جب ان کے بیٹے حافظ زیاز کو ان کے محافظ نے لاہور میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا اس کے بعد گزشتہ کئی برس میں سیٹ عابد کا نام زیادہ نہیں سنا گیا تاہم روا برس مئی میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کراچی میں شوکت خانم کینسر اسپتال کی فنڈ ریزنگ تقریب میں سیٹ عابد کا ذکر شارچہ میں پاکستان انڈیا کے کرکٹ میچ کے تناثر میں کیا تھا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیٹ عابد نے شوکت خانم کینسر اسپتال کی بہت مدد کی تھی سیٹ عابد کے بارے میں موجود تمام کہانیوں اور قیاسرائیوں میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا جھوٹ اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تاہم یہ حقیقت ہے کہ سیٹ عابد کی شخصیت آج بھی کسی رات سے کم نہیں دوستو نو جنوری دوہتاری کیس کو پرسرار شخصیت کے مالک پاکستان کے معروف بزنسمن سیٹ عابد انتقال کر گئے خاندانی ذرائع کے مطابق سیٹ عابد کا انتقال کراچی میں ہوا اور وہ کچھ عرصے سے شدید علیل تھے سیٹ عابد فالج کے حملے کے بائیس زلیل تھے سیٹ عابد کی عمر پچاسی سال تھی دوستو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی مقفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے آمین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اللہ حافظ